اسلام علیکم تو سٹوڈنٹس آج کا جو پیپر ہے ہمارا وہ فیمیل والا پیپر ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اور تھوڑی اوبزرویشن کریں گے کہ کس نوائیت کا پیپر تھا اور پھر ہمیں کون کون سے ٹاپکس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے تو ایک بات میں سٹارٹ پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو فیمیل کا پیپر تھا یہ اتنا ڈسپرس تھا کہ سب سے زیادہ جو دن لگائے ہیں نا وہ میں نے اس پیپر کی کولیکشن میں لگائے ہیں لیکن پھر بھی سیونٹی سکس کوئسن تک میں پہنچا ہوں اور اس سیونٹی سکس میں بھی میں بھی کیونکہ فیمیل نے یہ پیپر دیا ہے تو فیمیل اوبزرو کر سکتی ہیں کہ اس میں ایک یا دو یا تین جو ہیں وہ میں نے مطلب وہ تو لاسٹ پہ ہی پتا چلے گا نا کہ کوئی اس میں ڈاؤٹ وغیرہ ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بھی آپ کو کلیر کر دوں کیونکہ اچھے طریقے سے نہ تو آپشن سارے کے سارے ملے ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنا ملا ہے اس کی بیس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور ایک آپ کو راف سا آئیڈیا بھی ہو جائے گا اور آپ اس کے حساب سے ایک اندازہ بھی لگا سکیں گے کہ میرٹ کہاں تک جا سکتا ہے فی میل والا یا پھر جب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایریاز کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے تو آپ کو فیوچر میں بھی ایک روڈ میپ مل جائے گا کہ ہمیں کس کس سبجیکٹ کو کس کس فیلڈ کو کتنی اہمیت دینی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے پرسنٹیج لکھی ہوئی ہے میں نے فیزیکل کمیسٹری میل ہو یا فی میل ہو سب سے زیادہ پیپر جو ہے نا وہ فیزیکل کمیسٹری میں سے بنتا ہے اگر میل کی بات کروں نا تو تھرٹی ٹو پرسنٹ جو تھا نا میل کا پیپر فیزیکل کمیسٹری میں سے تھا اور اس پوائنٹ کی بات کریں تو تھرٹین کوئسٹن اس میں سے ہیں تو جو میل والا پیپر ہے اس میں انیس کوئسٹن ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو بائیو کمیسٹری جو میل کا پیپر ہے اس میں زیادہ کوئسٹن ہے اس میں بارہ سے تیرہ قویسٹن ہے ٹھیک ہے اور آرگینک میں یہاں پہ سکس قویسٹن ہے تو میل والے پیپر میں آن لی آن سکس قویسٹن تھے انوائرمنٹ کمیسٹری میں وہاں پہ پانچ قویسٹن تھے سپیکٹروزکوپی یہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ صرف اور صرف فور قویسٹن تھے سپیکٹروزکوپی میں صرف مالیکیولر سپیکٹروزکوپی کو مان رہا ہوں انڈسٹریز میں تقریباً اتنے ہی تھے اسٹیریو میں سے بھی صرف ایک ہی قویسٹن تھا اگر میل کی بات کروں تو وہاں پہ 50% جو کونسپٹ تھے وہ ایفیسی بیس تھے یعنی ایفیسی بیس پہ ان کو سالو کیا جا سکتا تھا لیکن اگر یہاں پہ بات کریں تو کچھ اور سیچویشن تھی ٹھیک ہے تو باقی اس کے علاوہ سیپرٹ ویڈیو میں میں نے تھوڑا بتا دی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کر لیجئے گا باقی ہم چلتے ہیں اپنے اگزیکٹ پوائنٹ کی طرف تو سب سے پہلے جی لیکورڈ میں سے ایک کوئیسن ہے water is universal solvent give reason یعنی water universal solvent ہے تو اس کی reason کیا ہے ہم ہمیشہ دو reason اس کی پڑھتے ہیں ایک polarity ہوتی ہے اور دوسری hydrogen bonding ہوتی ہے یعنی extensive hydrogen bonding ہوتی ہے جس وجہ سے water کو ہم universal solvent لیتے ہیں پھر crystal latest plane labeled by miller indexes سے اس کو label کرتے ہیں unfortunately جونکہ time ختم ہو چکا تھا جیسے ہی date announce ہوئی ہے تو ہر student جو ہے اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا اس کے اوپر میں ورک بھی کر چکا تھا ایک complete ویڈیو بھی record کر چکا تھا لیکن وہ upload نہیں ہو سکی بیزی ہو گئے تو اس وجہ سے شاید اگر کی ہوتی ہے میں بھی بہت سارے students کا یہ question solve ہوا ہوگا لیکن اگر ہم نے x-ray diffraction یا کرسٹیلوگرافی والا topic پڑا ہوتا تو یہ question easily اس ویڈیوز میں سے solve ہو سکتا تھا اس کے علاوہ atomic structure schrodinger wave equation ہے یہ direct ہے اس کی تین چار قسمیں ہیں time dependent ہے time independent ہے یہ different قسم کی operator لگا کے بنائی ہوئی ہے تو یہ ساری کی ساری ویڈیوز میں بھی discussion ہے اور آپ کو بھی علم ہونا چاہیے یہ مشہور ہے اس کے بعد chemical bonding oxygen molecules show which type of hybridization sp2 hybridization ہوتی ہے ہر oxygen atom کی sp3 hybridization ہو تو کونسی geometry ہوتی ہے یہ تو easy چیزیں ہیں بہت زیادہ which does not hold octet rule دیکھیں دو ہی element ہم پڑھتے ہیں ایک helium ہے اور ایک hydrogen ہے یہ ہم نے اپنے lecture میں بھی بات کی تھی یہ دو جو ہوتے ہیں یہ double it کو follow کرتے ہیں double it کو follow کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ octet کو follow کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ extended so called extended rule کو follow کرتے ہیں thermodynamics for spontaneous reaction spontaneous reaction ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ spontaneous reaction ایسے ہوتے ہیں جو خود با خود ہو رہے ہوتے ہیں جب خود با خود ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ تو negative ہوتی ہے یعنی heat وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے اور اگر delta s delta s کا مطلب ہوتا ہے randomness کسی بھی system کی randomness تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک spontaneous جو بھی process spontaneous ہو اور irreversible ہو spontaneous ہو اور irreversible ہو اس میں انٹراپی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ positive آتی ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ negative or positive آئے گا وہاں پہ اس کا answer ٹھیک ہوگا delta h negative ہے اور یہ والا بیٹا option ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے if forward and reverse reaction have equal ea یعنی یہ activation energy then its mean اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ delta h وہاں پہ zero ہوگا یعنی وہاں پہ نہ تو hit involve ہوگی نہ ہی release ہوگی جی تو دیکھیں کتنی simple چیز ہے کہ اس میں r بتانا تھا یہ delta g اور equilibrium constant کا جو relation ہے نا یہ ہم نے اپنی thermodynamics والے chapter ویڈیو میں بھی اور notes میں بھی اچھی خاصی بحث کی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ اس کی equation تھی r کے بارے میں بتانا تھا r general gas constant ہے اس کے بعد دیکھیں if a system changes from initial pressure p.i. to final pressure p.f. at constant temperature then entropy change entropy کا یہ والا relation ہم نے بتانا تھا different different given تھے i think so اس میں سے یہ ہم نے predict کرنا اس کے بعد دیکھیں جی chemical kinetics بہت easy chapter ہے اور اس میں سے ہمیشہ میں بولا کرتا ہوں کہ half life یا چھوٹے چھوٹے یعنی بہت journal question آتے ہیں تو rate constant ہم نے find out کرنا تھا for zero order reaction میں نے آپ کو ایک چیز سکھائی ہوئی ہے کہ جب بھی فارمولا لکھنا ہو تو ہم نے ایک فارمولا لکھا تھا وہ کیا تھا mol per decimeter cube per decimeter cube اور اس کی power لکھی تھی ہم نے one minus n n یہاں پہ جتنا order وہ پوچھ رہا ہے وہ پوٹ کرتے جائیں per second ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو unit نکل گیا جائے گا یہاں پہ کہہ رہا ہے zero یہاں پہ zero پوٹ کریں ٹھیک ہے تو باقی کیا بچتا ہے mol per decimeter cube one ہے تو one کوئی اثر نہیں ڈالے گا اس کے per second تو یہ والا ہمارے پاس unit ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ لکھا بھی ہو گا ہے یہاں پہ اگر two ہو جاتا ہے two پوٹ کر دیں second order ہو جائے گا three third order ہو جائے گا جو بھی ہو just اس فارمولا سے آپ کوئی بھی unit لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے effect of catalyst یا اس طرح تھا کہ catalyst can alter catalyst کس کو change کر سکتا ہے تو different different i think so کیا option ہوں گے جس میں نانا فدیز تھا catalyst ایک بات کر دوں catalyst نہ تو equilibrium کے اوپر کوئی فرق ڈالتا ہے نہ total energy جو ہوتی ہے کسی system کی اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو catalyst کیا کرتا ہے صرف اتنا کرتا ہے کہ جو time ہوتا ہے نا let's say اگر 5 گھنٹیک reaction کو کر لگ رہے ہیں تو catalyst کی وجہ سے maybe وہ دس منٹ میں ہو جائے یا ایک گھنٹے میں ہو جائے ٹھیک ہے یہ time کم کر دیتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ equilibrium زیادہ جلدی establish کرنے میں help کر سکتا ہے باقی اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتا اس کے بعد ہمارے پاس calculate concentration of hydrogen ion یعنی H positive ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے کیا ہے POH دی ہوئی ہے POH 14 دی ہوئی ہے sodium hydroxide کے لیے دیکھیں ہم نے relation پڑھتے ہیں کہ pH plus POH جو ہوتے ہیں یہ دونوں کس کے equal ہوتے ہیں 14 کے یہ value ہمیں دی ہوئی ہے تو pH اگر نکالیں گے یہاں سے تو کیا آجائے گا 14 minus 11.7 تو یہ آجائے گا 2.3 ٹھیک ہے pH ہمارے پاس آگئی اب یہاں پہ game شروع ہوتی ہے ہمیں علم یہ بھی ہے کہ pH جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے minus log minus log H positive کی concentration کے تو pH یہاں پہ 2.3 ہے 2.3 is equal to minus log H positive کی concentration ٹھیک ہے یہاں پہ simply log لے لیں گے تو یہ 10 کی power میں چلا جائے گا ٹھیک ہے anti log جب لیں گے تو کیا ہو جائے گا یعنی یہ minus اس کے ساتھ آجائے گا so minus یہاں پہ لکھ رہیں گے ٹھیک ہے تو باقی یہ log ختم ہو جائے گا H positive یہاں پہ آجائے گا اور یہاں پہ اس کو solve کریں گے تو یہ والا ہمارے پاس نکل کر آجائے گا اس کے بعد ہے 0.1 molar sodium hydroxide ہم نے ڈالا ہے acety کے acid میں یہ میں نے بڑی دفعہ آپ لوگوں کو بات بتائی ہے اپنے lecture میں acid base میں بتائی تھی کہ یاد رکھئے گا ہمیشہ دیکھیں جب ایک strong acid strong base when react with یہ ایک weak acid strong base when react with weak acid تو gives us a base یہ ہمیشہ base دیں گے پھر اسی طرح میں نے بات کی تھی کہ اگر strong acid ڈالتے ہیں in weak base تو ہمیں کیا ملتا ہے again strong acid ملے گا یہاں سے اور تیسری condition بھی میں بتائی تھی دونوں چیزیں strong ہوں تو ہمیں ایک neutral چیز ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس اندازے سے آپ easily find out کر سکتے ہیں کہ base زیادہ strong ہے تو ظاہر سی بات ہے solution بھی basic ہوگا unit of this reaction اس reaction کا unit ہم نے equilibrium میں پڑھ رکھ ہے نا کہ جب دونوں side equal ہیں دو کے تو یہاں پہ کوئی unit نہیں ہوگا اس کے بعد direct question direct question آئین ایک strength کا فارمولا ہے specific gravity ہے sulfuric acid کی next ہے which tells us about direction of reaction direction reaction کی کون چیز بتا سکتی ہے keep in mind chemical equilibrium اگر یہ sign لگا ہو تو ہم کیا بتا سکتے ہیں reaction یا تو right ہوگا یا left ہوگا ٹھیک ہے یہ کوئی direction کے بارے میں نہیں بتا رہا ہمیں exact direction کے بارے میں ہمیشہ ہم بولتے نا کہ equilibrium constant جو ہے یہ extent of reaction and direction of reaction بتاتا ہے reaction right ہوگا left ہوگا کس side realities ہیں وہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ direction کیا ہوگی heat move from one end to another کس وجہ سے ہوتی ہے simple سی بات ہے کہ وہ elektron جو energy رکھتے ہیں ان کی وجہ صحیح ایک end سے دوسرے end میں move ہوتی ہے اس کے بعد جی solution میں سے ہمیشہ molarity find out کرنی آتی ہے یا normality find out کرنی آتی ہے یہ بھی میں نے ایک specific کو فائل separate دی تھی practice کے لیے ہمیں dilution فارمولے سے پوچھا ہوا تھا mail والوں کو اور یہاں پہ کیا ہے direct solution بنانا ہے دیکھیں calculate molarity ہمیں بتا ہے molarity is equal to molar یعنی given mass میں direct لکھ رہا ہوں موڑی کا given mass over molar mass multiply thousand لکھتے ہیں یہاں پہ اور نیچے لکھتے ہیں volume of solution یعنی v ایسے سے لکھ رہا ہوں volume of solution دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں mass given ہے mass put کر دیں یہاں پہ mass given ہے کتنا 10 molar mass sodium hard oxide کا کتنا ہوتا ہے sodium 23 OH یعنی 40 ہو جائے 40 ہو گیا thousand thousand ہو گیا volume of solution کتنا ہے hundred hundred بول رہا ہے وہ خود ہندرڈ اس کو جب آپ salm کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کے پاس answer آجائے 2.5 ٹھیک ہے 2.5 answer آجائے تو molarity کیا ہوگی solution کی 2.5 اب solubility of gas and liquid یاد کریں کہ جب میں نے solution والا chapter پڑھا رہا تھا تو میں نے routes لا کے ساتھ ہی بتایا تھا کہ جب ہم ہم کسی لیکوڈ میں گیس پریشر لگا کے اس میں گیس ڈیزول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہینوری لا بولتے ہیں ٹھیک ہے اب calcium phosphate یہ دیا ہوا ہے میس اس میں سے find the molarity یعنی یہ ایک چیز دی ہوئی ہے اب اس کی molarity find out کرنے مجھے exact statement کا نہیں علم تو i don't know کہ question کیسے تھا لیکن چونکہ مجھے یہ statement کہیں سے ملی ہے اس لیے میں نے add کر دی ہوئی ہے اس کے بعد جی الایکٹرو کمیسٹری میں سے کی پہلی لائن ہے کہ ایک جو ہوتا ہے وہ کو الیکٹریکل میں کرتا ہے اور جو ہوتا ہے اب دیکھیں فوٹو کمیسٹری سے میل والی جو پیپر ہے نا اس میں تین question پوچھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ فی میل کو صرف ایک question پوچھ ہوا ہے ایک چلی فوٹو کمیسٹری کے دو لا ہیں ان دو لا میں سے ایک یہ statement ہے فوٹان کو absorb کریں گے یعنی product بنتی ہے جو ریاکٹنگ مالیکیول ہیں وہ کیا کرتے ہیں لائٹ کا جو فوٹان ہوتا ہے اس کو absorb کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے فوٹو کیمیکل ایکویلنس لا یا سٹارک آئنس لا بولتے ہیں اس طریقے کا ایک اور لا ہے وہ میرے بھی ذہن میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو میل حضرات کو پوچھے ہوئی تھی نا وہ اس کی رینج لگی ہوئی تھی کہ ایک فوٹو کیمیکل ریاکشن ہونا ہے تو ہمیں کتنی رینج میں انرجی چاہیے ان فوٹان کی یہ رینج ہوتی تھی اور اس قسم کے دو کویسٹن پوچھے ہوئے تھے پھر ہمیں کوانٹم ایفیشنسی کے بارے میں پوچھا ہوا تھا کوانٹم ایفیشنسی یہ بھی اسی میں آتا ہے نا یہ فوٹو کمیسٹری میں ہی آتا ہے کوانٹم ایفیشنسی پوچھے ہوئی تھی کہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ نمبر آف آ ریاکٹنگ مالیکیول جو ہوں گے نا وہ کتنی لائٹ ابزارب سوری وہ آپس میں کلائیڈ کر رہے ہوں گے نمبر آف مالیکیول کلائیڈ ایچ ایچ ایدر یعنی کلائیڈ کتنے کر رہے ہوں گے دی وائیڈ بائی وہ کتنی لائٹ ابزارب کر رہے ہوں گے یعنی جو فٹان ہے وہ کتنا ابزارب کر رہے ہوں گے اس ریشو کو ہم کوانٹم ایفیشنسی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی پروپرٹیز لائک ویریبل ویلنسی کلر وغیرہ یہ تو ہم عام پڑھتے رہتے ہیں جو ٹرانزیشن میٹلز ہیں وہ کی ویریبل ویلنسی ہوتی ہے وہ مگنیٹک پروپرٹیز شو کرتی ہیں پیرا مگنیٹی یا مگنیٹی کریکٹر ان میں موجود ہوتا ہے تو یہ ساری پروپرٹیز ہم اس میں ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہم بسکس کر رہے ہوتے ہیں کس میں ٹرانزیشن میٹلز میں جب ایک میٹل مست ہونی چاہیے تو جو چیز بنتی ہے وہ ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایڈی ٹی ایز ہیگزا ڈینٹی لیگنڈ ہے ایڈی ڈینٹی کو کیلشیم اور مگنیشیم کی ایڈنٹی فیکیشن کیلئے استعمال کرتے ہیں ایڈی ٹی ایڈی جب کیلشیم دیکھیں ہمیں میر والے کوششن میں کیا تھا آپ کو سیمپل پوچھا ہوتا ہے لیکن وہاں پوچھا ہوتا ہے ایڈی کو کیلشیم فائنڈ اوٹ کرنے کیلشیم استعمال تو کرتے ہیں لیکن کس پی ایچ کی اوپر فائنڈ اوٹ کرتے ہیں تو پی ایچ ہمیشہ بیسک پی ایچ میں اس کو فائنڈ اوٹ کرتے میں یہ چیزیں ساتھ اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کن فیوچر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہ سکیں جو کہ ہمیں ہیلپ اوٹ کریں گی تو ہمیں پوچھا ہوتا کہ کیلشیم کو ایڈی ایٹ کے ساتھ ہم ٹائٹ کرتے ہیں اس کی کنسنٹریشن فائنڈ کرتے ہیں ویسے بیسک میڈیم ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمیں ایٹ دی ہوئی تھی ٹھیک ہے اگر آپ نے پیپر دوسرا چک کیا ہو تو پھر اس کے بعد دیکھیں اکسیڈیشن سٹیٹ اس میں کیلکولیٹ کرنا بہت ایزی ہے اکسیجن کی مائنس ٹو ہوتی ہے تو فور اکسیجن ہے تو مائنس ایٹ ہو جائے گی تو یہ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا جب اس میں سے مائنس ٹو نکال دیں گے ایٹ سے پلس سکس آ جائے گا بیری ایزی اسی طرح لیگنڈ دیٹ فارم کی لیٹ کیپ ان مائنڈ جب ہم نے ٹرانزیشن میٹلز یعنی کوارڈینیشن کمپاؤنز کی بات کی تھی تو ہم نے وہاں پہ بڑے اچھے انداز میں یہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ جب کلیٹ بنتا ہے تو کوئی ملٹی ڈینٹیٹ لیگنڈ ہونا چاہیے یا وہ بائی ڈینٹیٹ لیگنڈ ہو یا وہ ٹرائی فارمیشن کی لیے ٹھیک ہے ہائیسٹ مگنیٹک مومنٹ دیکھیں مگنیٹک مومنٹ کس سے وائن اڑ کرتے ہیں نمبر آف انپیرڈ الیکٹرون سے جس میں زیادہ ہوں گے وہ ہمارے پاس ہائیسٹ مگنیٹک مومنٹ شو کرے گا تو ان تینوں میں سے کرومیم کی بات کرتے ہیں تو اور اگر کبالٹ کی کرتے ہیں تو اس کے پاس تین ہوتے ہیں اور اگر کبالٹ کے پاس زیادہ ہیں تو یہ ہی تو زیادہ مگنیٹک مومنٹ شو کرے گا نمبر آف انپیرڈ الیکٹرون جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ مگنیٹک مومنٹ شو کرے گا اس کے بعد اسٹ بیس کونسپٹ بنا ہوا ہے جو ہم نے اپنے لیکچر میں بھی ڈسکوز کیا تھا ہم نے بولا تھا کہ جب ہم بات کر رہے ہوں یعنی یہ ہوتا ہے اور سب سے باٹم پہ وہاں پہ ہائیڈروجن ہے جو کہ لیکن اس سے جو آئین بنتا ہے وہ سٹرانگ گیس ہے ٹھیک ہے تو آئی بیس ہے تو آئی تنگ سوکی آئی یہ جیزیں تو آسان ہیں اور آپ لوگوں نے اچھے سے کی بھی ہوں گی نیوکلئر کمیسٹری گیگر مولر کاؤنٹر جو ہوتا ہے نا اس کو ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کی میرمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک پارٹ ہے گیگر مولر کاؤنٹر کا پارٹ ہے جس میں کوئی ہم نے انیرٹ گیس رکھی ہوتی ہے انیرٹ گیس لائک ہیلیم استعمال کر سکتے ہیں لائک آرگان استعمال کر سکتے ہیں لائک نائٹروجن استعمال کر سکتے ہیں جس میں گیس نے آئیون ائز ہونا ہوتا ہے جتنی گیس آئیونائز ہوتی ہے پھر اس سے ہم اتنا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اتنی ہی ریڈیو ایکٹیویٹی اس چیز کی زیادہ ہے تو نیکسٹ ہے ہم سمٹ کی جائے پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بناتے ہیں تو اس میں سے کاربن ڈائیوکسائیڈ نکلتی ہے واشنگ سوڈا واشنگ سوڈا کا سوڈیم کاربونیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹین وارٹر مالیکیول ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں واشنگ سوڈا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آپشن میں نئی مجود تھا فائر ریزیسٹنس پینٹ تو اسبسٹاس جو ہوتا ہے اس کا فائر ریزیسٹنس پینٹ کو اس کا پینٹ سٹرونگر دین کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوتا پی وی سی اس طریقے کی کوئی چیز لکھے ہوئی تھی اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو اس کا اگزیکٹ آئیڈیا ہو تو وہ ضرور کومنٹ میں کوئسٹن نمبر مارگ کر کے نا تو ضرور بتائے اگر ہمارے اس پیپر میں کوئی پانچ ایم سی کو مس ہوتے ہیں جن کو میں بول بھی رہا ہوں ایک پیچھے بول ہے ایک یہ ہو گیا جس کی سٹیٹمنٹ ہمیں نہیں علم تو کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس کو ان کے بارے میں علم ہو تو اسی طریقے کی سٹیٹمنٹ ویڈیو کی کومنٹ میں لکھ دے اگر کو پانچ سے دس ایم سی کو بن جاتے ہیں تو میں ایک دو دن میں اس کی بھی ویڈیو بنا کے دوسرے بچوں تک بھی پہنچ دوں گا بسی مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹ اپنی کی کو تھوڑا ویریفائی کر سکیں اور آنے والے وقت کے لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھ کہ ہم نے کس کس جہتوں میں کام کر نا ہے کون کون سے چیزیں اپنی سٹرونگ کرنی ہے اس کے بعد ٹرانس لوسنٹ ڈائی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آرگینک پورشن تو کمپاؤنڈ دی ہوئے تھے اس میں سے ہم نے پہنچان تھا تو سائیکلو پینٹا ڈائین جو ہے یہ ایسیڈک ہوتا ہے یہ ایچ پوزیٹیو جو ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتا ہے جس وجہ سے یہ ایسیڈک ہوتا ہے اس کے بعد ہے کون سا یعنی کنڈنسیشن مختلف چیزیں ہوں گی جس میں سے میتھائلین ڈائی امائن ڈائی کاربوگزولی کے سٹ اور مونو کاربوگزولی کے سٹ یعنی یہ شو کرتے ہیں کنڈنسیشن رییکشن کنڈنسیشن رییکشن آپ کو علم ہے کہ کس کو بولتا ہے جس میں ریموویل آف وارٹر مالی کیو لمونیا یا کوئی میتھین وغیرہ ریلیز ہوتا ہے رییکشن آف ارائیل ارائیل کیا ہوتے ہیں یہ بنزین جو ہوتی ہے نا یعنی ایرومیٹک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں ان سے حاصل کیا جاتے ہیں آرائیل گروپ یعنی اس میں سے ایک ہائیڈوجن ریموو کر دی جائے یعنی ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہو کوئی اس میں سے ایک ہائیڈوجن ریموو کر دی جائے تو وہ آرائیل گروپ بن جاتا ہے اور اس کا ہم نے سیکنڈری امائن سے ری ایکشن کروانا ہے تو ہمیں آرائیل امائن ملیں گے آرائیل امائن ملیں گے اب دیکھیں بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے کوئسنوں کا نہیں بتانا اگزیکٹ تو یہ بھی جس کو معلوم ہو وہ ضرور منشن کریں اس کے بعد سٹرکچر آف نیفتھالی ناکارڈنگ ٹو حق کر رول نیفتھالی کیا ہوتا ہے جی دور بنزین رنگ ہوتی ہیں اور یہ رنگ یہ جو ہوتی ہیں تھوڑی سی کامن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک کریں گے ہم یہاں پہ دو ٹھیک ہے اب دیکھیں پانچ پانچ دونی دس دس پائی الیکٹرونز ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ تو سمپل ہے کہ فور این پلس ٹو پائی الیکٹرون ٹین پائی الیکٹرون تو یہ دو در جائے گا تو ادھر آ جائے گا ایٹ فور این اور این کی نکال لیں گے ٹو آ جائے گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس آ اسائل کلورائٹ ریاکشن ویڈ دس ون یہ چیک آٹ کر لی جیے گا مجھے تو کافی پریشان نہیں ہوئی ہے اس کو تلاش کرنے میں جس سٹوڈنٹس کو بھی اس کا آنسر آتا ہو میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ اگر کوئی پانچ سے سات ایم سی کی ایسے بن جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے سیپرٹ ویڈیو بنا کے دوسرے سٹوڈنٹس کو شیئر کر دیں گے اس کے بعد پیرا کلورو نائٹرو بنزین آن ریاکشن سائنائیڈ تو جتنے بھی کمپاؤنڈ دیئے ہوں گے ظاہر سی بات ہے اس میں نان اف دیز لگایا ہوا ہے تو اس میں سے موجود نہیں ہوگا تو یہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کہ نیفتھالین کا سمجھ لیں کہ ڈیریویٹیو ہی ہوتا ہے جیسے نیفتھالین کا سٹکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے بھی اکسیجن ہوتا ہے اور اس کے ٹاپ پر بھی اکسیجن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نیفتھو کی نو نونز ٹھیک ہے جب کرومی کے سڑ کی موجودگی میں نیفتھالین کی اکسیڈیشن کرواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے ٹھیک ہے اور کرومی کے سڑ کیا ہوتا ہے ایچ ٹو سی آر او فور یہ دیریویٹیو ہوتا ہے پراشن ڈائی کرومیٹ کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو ایف ایسی بیس ہی تھا کینی زیروز رییکشن میں یعنی بیس کی موجودگی میں ہوتا ہے کینی زیروز رییکشن کنسنٹریٹرڈ بیس کی موجودگی میں ہوتا ہے کنسنٹریٹرڈ بیس کی موجودگی میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے اگزیمپل آف انٹی ایرومیٹک جو ایرومیٹک ہوتے ہیں نا فور این پلس ٹو پائی الیکٹرون اس میں موجود ہوتے ہیں لیکن جو انٹی ایرومیٹک ہوتے ہیں وہ فور این پائی الیکٹرون اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور این پائی الیکٹرونز ہوتے ہیں تو یہ والا جو ہے یہ والا کمپاؤنڈ جو ہے یہ انٹی ایرومیٹک ہے کیونکہ یہ اس کو فولو کرتا ہے ایتھانول ری ایکٹس ویڈ این ای ایچ ٹو سوڈیم امائیڈ یا سوڈا مائیڈ سوڈیم امائیڈ ٹو فارم سوڈیم ایتھ اکسائیڈ اینڈ امونیا سوڈیم ایتھ اکسائیڈ تو یہ دیکھیں نا اس کا ایتھانول کے ساتھ ری ایکشن کروانا ہے یہ تو آئی سو کے بہت ایزی بھی ہے او ایچ پلس این ای این ایچ ٹو تو اس سے پروڈکٹ جو بنے گی وہ ایتھ اکسا سوڈیم ایتھ اکسائیڈ اینڈ امونیا بنے گا ٹھیک ہے سوڈیم ایتھ اکسائیڈ کیا ہوگا سی ٹو ایچ فائیو او این اے یہ سوڈیم ایتھ اکسائیڈ ہے اس کے ساتھ امونیا ہے اس کے بعد ان سی ایچ تھری او ایچ دی اکسیڈیشن سٹیٹ اف کاربن یہ پلس ٹو آتی ہے سٹیڈیو کمیسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو میزو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں نا ان میں کائرل کاربن تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے سپر ایمپوزیبل میرر ایمج نہیں ہوتے سپر ایمپوزیبل میرر ایمج نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ایسے ایسوں کو مطلب جن کے اندر کائرل کاربن بھی موجود ہو لیکن وہ ایکٹیوٹی شو نہ کرے تو اس کو ہم میزو کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور اپنے سٹیڈیو والے ہم نے لیکچر میں اس کے اوپر اچھی کاسی بات بھی کی ہوئی ہے کرومیٹو گرافی ان کرومیٹو گرافی دیکھیں ہم نے جب بات کی تھی نا ایچ پی ایل سی کی تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کو ہم دو موڈ میں رن کر دیں ایک ہوتا ہے نارمل اور ایک ہوتا ہے ریورس نارمل جو ہوتا ہے نا اس میں جو سٹیشنری فیز ہوتا ہے سٹیشنری فیز ہمیشہ پولر لیتے ہیں اور اس کا براکس جو ہوتا ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے مطلب سٹیشنری فیز فیز مور پولر مطلب کی وہ نارمل فیز کرومیٹو گرافی ہے ٹھیک ہے کیریئر گیس ان کرومیٹو گرافی ہیلیم ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ہم کوئی انرٹ گیس استعمال کرتے ہیں گیس کرومیٹو گرافی میں اور اگر آپ نے ہمارا لیکچر سنا ہونا کرومیٹو گرافی والا تو اس میں ایک بھی کوئسٹن نہیں ہے جو میس ہوتا ہوتا ہوں اس میں سے مور نمبر افریٹیکل پلیٹس اندھی کرومیٹو گرای ریپریزنٹ کالم ایفیشنسی جتنی نمبر افریٹیکل پلیٹس زیادہ ہوتی ہیں اتنی کالم کی ایفیشنسی اچھی ہوتی ہے ایڈزاربنٹ سائز فرسٹیشنری فیز دیکھیں ایڈزاربنٹ کیا ہے اگین یہ ایک پولر اسٹیشنری فیز ہوتا ہے جب اسٹیشنری فیز ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نمبر اف پارٹیکل جو ہوتے ہیں نمبر اف پارٹیکل جتنے سمال ہوں گے اتنی ایفیشنسی اچھی آئے گے ٹھیک ہے سائز اف سائز ایکس کلوئین کرومیٹو گرافی ٹھیک ہے جل پرمییبل کرومیٹو گرافی بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس بیس پہ ہوتی ہے سائز اور جومیٹری کی بیس کے اوپر اس کو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے اچھی خاصی اپنے کرومیٹو گرافی میں بات کی ہوئی اس کے بعد سپیکٹروسکوپی اینڈ ٹو پائی سٹار ٹرانزیشن شان بائی ویچ مالیکیول دیکھیں نمبر ون تو پائی الیکٹرونز ہونے چاہیے اور نمبر ٹو اس کے پاس لون پیر بھی موجود ہونا چاہیے بہت سارے بچوں نے کہا کہ ایتھانول ایتھانول دیکھیں سی ایچ ٹو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ ہے تو اس میں اگر بات کرے نا ہم تو اس اکسیجن کے پاس صرف لون پیر ہے اس میں پائی بانڈ نہیں ہے ٹھیک ہے پائی بانڈ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ پائی این سے پائی میں ٹرانزیشن کروا رہے ہیں ہم اس لیے پائی بانڈ ہونا بھی ضروری ہے تو یہ موسٹلی پراپٹی جو ہوتی ہے یہ کاربونائل کمپاؤنز کی ہوتی ہے اینڈ ٹو پائی سٹار کیونکہ اکسیجن کے پاس لون پیر بھی ہے اور ڈبل بانڈ کی وجہ سے پائی الیکٹرونز بھی ہیں اس وجہ سے اینڈ ٹو پائی سٹار ہو سکتی ہے اس میں تو اس والوں میں کوئی بھی ایسا آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے سو نن اف دیس آپشن آئے گا یونٹ آف یہ اس کو مولر اکسٹنگشن کو افیشنٹ بھی بولتے ہیں ابزار بھی ٹی وی ٹی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے لیٹر پر مول پر سینٹی میٹر اس میں بھی اس نے اسی وہی بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو ایکویشن ہے بیئر لیمبر لاوالی ہمارا سپیکٹروسکوپی والا لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے ان چیزوں کو لے کے اگر آپ نے وہ دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ یہ چیزیں وہاں پہ ایزی لی فائنڈ اوٹ کر پائیں گے تو یہ جو ابسیلان ہوتا ہے اس کو ہم مولر ایبزاربی ٹی وی ٹی کا نام دیتے ہیں ڈیمنشن آف بیئر لیمبر لاو وہی بات ہوگئی کہ بیئر لیمبر لاو میں یونٹ ہے اس افسیلان آٹ کا اس کو ہم نے بتانا ہے لیٹر پر مول پر سینٹی میٹر تو یہ تو ڈائریکٹ کوئسن ہے اس کو اس میں کنورٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کی بھی جو ہے نا مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آرہی اس کوئسن کی بھی ٹھیک ہے ڈیفرنس ان ٹو نیوکلر سپن سٹیٹس یہ یاد رکھیے گا کہ کاربن تھرٹین اینا مار ہے نا کاربن تھرٹین اینا مار تو جو نیوکلر سپن سٹیٹس ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ یا تو نمبر آف نیوٹرونز یا نمبر آف پروٹون جو ہوتے ہیں ان دونوں میں نیوٹرون یا پروٹون دونوں میں سے دونوں ایڈ ہوں یا کوئی ایک آرڈ ہو ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز آرڈ ہو یا دونوں آرڈ ہوں تو وہ چیز نیوکلر سپن شو کرتی ہے یعنی این ایم آر میں وہ ایکٹیو تصور کی جاتی ہے تو اس میں چیک کر لیں کہ نظر آرہا ہے کہ اٹامک نمبر تھرٹین ہے یعنی کہ اس کے اندر پروٹون تھرٹین ہے جو کہ آرڈ ہے اس کے بعد جی این ایم آر سپیکٹرم تھری پیکس اس میں ہیں سنگلر ڈبلٹ 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 مالیکیول آپ کو دے دیا ہوا ہے یعنی مختلف مالیکیول تھے اس میں سے ہم نے پہچاننا تھا کہ کس مالیکیول کون سے والا سنگلر ڈبلٹ یا ڈبلٹ پیک شو کرتا ہے ہم نے نو ڈاوٹ سپیکٹرم کے اوپر کافی بات کی ہوئی ہے اپنے سپیکٹروسکوپی والے چپٹر میں لیکن انشاءاللہ ہم فردر اب اس کو تھوڑا ان ڈیپس جا کے اس میں سٹڈی کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں کہ ڈبلٹ 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 سنگلٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں این پلس ون رول استعمال کیا جاتا ہے کاربن جو اردگرد کی ہوتی ہیں ان کی تداد کے حساب سے ڈبلٹ ڈبلٹ ہوتے ہیں مالیکیول ون شو سنگلر ڈبلٹ یا ڈبلٹ ان اینا مار وہی بات ہوگی جیسے اوپر ہے بیسے ہی وہی ہے آئی ٹھنگس ہو کہ یہ دونوں کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں ان میں سپیکٹرم ان میں سپیکٹرومیٹری یہ ایف ایسی بیس ہی ہے اس کے اوپر بھی ہمارا ایک لیکچر آویلیبل ہے پورا میس سپیکٹرومیٹری کے اوپر تو اس میں ہم میس کی بیس کے اوپر جو مولر میس ہوتا نا یعنی میس جو ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر سپریشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ان فلوریسنس ویولیند آف امیٹر ریڈیشن دیکھیں اپنے فلوریسنس والے چپٹر میں ہم نے بات کی تھی فلوریسنس کے مختلف ایسپیکٹ کو ڈسکس کیا ہوا ہے ہم نے وہاں پہ فاس فوریسنس وغیرہ ہے جتنی بھی ٹرم ہیں وہاں پہ تو وہاں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹرانزیشن ہوتی نا اس کے اندر وائبریشنل لیولز ہوتے ہیں پھر وائبریشنل لیولز کے اندر روٹیشنل لیول ہوتے ہیں تو ان میں اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے اوپر الیکٹرونز ہوتے ہیں تو آپس میں Americans کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا ٹرانزیشن واڈیốt ٹرانزیشن کا مطلب کیا ہے کہ وائبریشنل ریلیکسیشن ہوگی وائبریشنل ریلیکسیشن ہوں گی وائبریشنل ریلیکسیشن ہو سکتی ہے اور وائبریشنل ٹرانزیشن اسی کو بول رہے ہیں ہم kullaną ہو سکتے ہیں یا کوئنچنگ کوئی اندر ایمپیورٹی پریزنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انرجی لوز کر جاتی ہے انرجی کم ہو جاتی ہے ایک چیز ایسے ہے اس کے اوپر لائٹ فال ہوئی ہے اس نے مطلب یہاں سے پانچ آ رہے تھی اس نے تین کی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تین کیوں ہوئی ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اندر اس کے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان فلوریسنز اس کے بعد اوزون کنسنٹریشن ہائر ان ویچ لیئر یا ٹھیکسٹ لیئر بھی کچھ سروڈر نے بولا ہوا تھا تو سٹیٹوس فیر میں اوزون کی کنسنٹریشن میکسیمم ہوتی ہے کیونکہ یہ سٹیٹوس فیر میں ہی بنتی ہے اوزون ویچ ائر پلوٹنٹ میک ہائر کنٹیبیشن ان اوزون لیئر ڈسٹرکشن اوزون لیئر کی ڈسٹرکشن کے بارے میں ہم کلورو فلورو کاربنز کی بات کرتے ہیں جہاں سے کلورین نکلتا ہے جو کہ کافی زیادہ تباہی کرتا ہے ان وینٹر مور اوزون ڈیپلیٹ ڈیو ٹو سردیوں میں اوزون کی ڈسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اس کے پیچھے لوجک یہی ہے کہ بھئی ساب بادلز وغیرہ ہوتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اور پھر کلاوڈ جو ہے جو تیمپریچر ہے بہت زیادہ لو ہوتا ہے اور لو تیمپریچر جو ہے سمجھ لیں کہ ایک قسم کا ریاکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے فردر جس کی وجہ سے اس کی ڈیپلیشن زیادہ ہوتی ہے ڈگری آف آن سیچوریشن آئیوڈین نمبر سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں یا برومین نمبر سے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں نائلن پولی ایسٹر یا پولی گلائسین ان تینوں میں سے کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے وان فور این وان سکس گلائکوس ایڈک لینکیج کس میں ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس میں ہوتا ہے اور کاربو ہائیڈریٹس کی جو پولی کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ٹائپ ہے سیلولوز اس میں یہ والا ہوتا ہے ڈیفیشنسی آف اینسولین کاز یہ اس کی ڈیفیشنسی کیا ریزن بن سکتی ہے بلٹ کلٹنگ وغیرہ کا بھوک لگنے وغیرہ وغیرہ والی ایشوز ہیں تو کانڈلی اس کو کنفرم بھی فردر کر لیجئے گا اسینشل امائنو ایسرز میں نے بڑی دفعہ بتایا تھا کہ اسینشل اور نان اسینشل جو دس دس ہیں نا ان کو رٹہ لگا لیں اس میں سے ہر دفعہ ہم سے پوچھا جاتا ہے پچھلی دفعہ ہم سے پوچھا ہوا تھا کہ اسینشل اس دفعہ پوچھا ہے اسینشل ٹھیک ہے تو تھیریونین جو ہے یہ اسینشل ہے ریڈیوسنگ شوگر ریڈیوسنگ شوگر ہم نے اپنے بائیو کمیسٹری والے لیکچر میں بات کی تھی کہ گلوکوز ہو گیا جتنے بھی ہم نے بات کی تھی وہاں پہ جتنے بھی مونو سیکرائیڈ ہے نا نا مونو سیکرائیڈ مونو سیکرائیڈ لیکٹوز ہو گیا ڈائی سیکرائیڈ میں سے پھر آئی تھنگ سو کے مالٹوز ہو گیا ڈائی سیکرائیڈ یہ بھی سارے کے سارے ریڈیوسنگ ہے سکروز کی بات کریں تو یہ نان ریڈیوسنگ ہوتی ہے ریڈیوسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فیلنگز ریجنٹ ہے بینڈک سلوشن ہے برومین وارٹر سلوشن ہے یہ نائٹری کیسڈ ہے ان کے ساتھ یہ کیا ہوتی ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے گلوکوز بریک ڈاؤن اکرز ان ابسنس آف اکسیجن اس کو فرمنٹیشن پروسس کا نام دیتے ہیں کاملی یوزڈ امائنو ایسڈ گلوٹامین ہے یہاں تک سوڈنٹ بات ہو گئی ہے ہماری جتنی بھی میں نے کرنی تھی میل والا پیپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ بھی دیکھا ہوگا اس میں نو ڈاؤٹ کچھ کوئیسٹن میس ہیں کچھ کوئیسٹن کی سٹیٹمنٹ میں مسئلہ ہے آئی ڈانٹ نو کہ جو فیمل ہوتی ہیں دیکھیں جب لڑکے باہر آئے ہیں نا میل باہر آئے ہیں تو انہوں نے اگزیکٹ اسی طریقے کی سٹیٹمنٹ یاد کی ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن فیمل کے پیپر میں مجھے تین چار دن ہو گئے ہیں کسی کبھی کسی کو میں کہتا ہوں کبھی کسی سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں ایون دو کہ اچھے اچھے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی میں نے کہا کہ مجھے پروائیڈ کریں تو سب نے یہی ٹوٹی بھوٹی سٹیٹمنٹ مجھے دی تو پھر میں نے کوئی بہتری لانے کی کوشش کی ہے لیکن نو ڈاؤٹ اس میں ایرر ہو سکتے ہیں کیونکہ سٹیٹمنٹ اگزیکٹ نہیں پتا تھی نا تو پھر اس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ کسی مختلف سٹوڈنٹس ہیں ظاہر سی بات ہے مختلف ذہن ہیں مختلف لوگ مختلف وقت میں چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں تو کسی بھی سٹوڈنٹ کو اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ یاد ہوں تو وہ ضرور اور ضرور کومنٹ میں مینشن بھی کیجئے گا اور اس والے پیپر میں اگر اس جو میں نے ڈسکشن کی اس میں آپ کو کوئی مسٹیک لگتی ہے تو وہ بھی ضرور مینشن کیجئے گا اس طرح نہ ہو کیونکہ میں نے پچھلا پیپر جو میل والا کیا ہے نا اس میں پتہ نہیں ایک بھائی صاحب ہیں وہ پتہ نہیں کتنے غصے میں آئے اور وہ آکے بولتے جاتے ہیں کہ آپ نے فوٹو کیمیکل ریاکشن کی رینج بھی غلط لکھی ہوئی ہے ایون دو کہ جو وہ کومنٹ میں بول رہا تھا وہ ہی میں نے ادھر لکھی ہوئی تھی وہ بولتا ہے کہ کاربن وان کے اوپر جن کی کنفیگریشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کو ایپیمر بولتے ہیں ایون دو کہ اس کو اینومرز بولتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میٹالو سین جو ہے نا میٹالو پروٹین جو ہوتی ہیں میٹالو پروٹین جو ہوتی ہیں یہ کانجگیٹڈ پروٹین کی ہی کلاس ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ تو پروٹین ہی نہیں ہے مطلب اس نے آکے سارے کا سارا نا گصہ میرے پیپر کے نیچے نکال دیا بھئی مطلب آپ اپنے انداز میں سلوشن کر کے آئے ہوں گے لیکن ہم نے تو وہی بات کرنی ہے نا جو کہ ٹھیک ہے اس طریقے کی اور باتیں وہ میں بھی کوئی جو اس نے دس سے پندھرہ باتیں کی نا اس میں میں بھی ایک یا دو اس کی بات ٹھیک تھی جو مجھے لگا وہ ملی ایکویلنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے جتنی باتیں کی نا وہ کیونکہ میں ویریفائیڈ کر کے پھر جو ہے نا گفتگو کرتا ہوں میں اس پیپر میں بھی میں نے اونیسٹی کے ساتھ بتایا ایک وہ بنزین والا تھا جس میں ڈی لوکالائی سٹیٹس بتانی تھی تو جو کوئیسٹن جس میں مجھے ایشو ہوتا ہے نا میں خود ہی بول دیتا ہوں سٹوڈنٹ کو کہ بچو یہ مجھے نہیں مل رہا اس کا کائنلی مجھے بتائیں لیکن ایک ٹھیک چیزوں کو بھی آ کے آپ تنقیدن دوسروں کا بھی ایک مائنڈ سیٹ خراب کریں تو یہ بری چیز ہوتی ہے جو غلط چیزیں ہیں وہ ضرور منشن کریں لیکن ٹھیک جو ہیں وہ تو نہ وہاں پہ آ کے اپنا گستہ نکالیں کیونکہ کچھ چیزیں ویریفائیڈ بھی ہوتی ہیں تو اس لیے اس میں جو مسٹیک ہو اس کو ضرور دیکھئے گا اس کو منشن ضرور کیجئے گا پھر جو کوئیسٹن مس ہیں چار سے پانچ وہ بھی ضرور اگر آپ کے مائنڈ میں ان کے علاوہ ہوں تو وہ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ اس کے اوپر بھی ہم سیپرٹ کوئی پانچ سات منٹ کی ویڈیو بنا دیں تو بیسٹ اف لک اور ایک چیز آئی مائنڈ میں رکھیے گا کہ ہم فرسٹ فیبروری سے اپنا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور الحمدللہ میں نے سٹارٹ پہ بھی بات کی ہے کہ ہم نے کافی زیادہ جن لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا جن لوگوں نے میرے لیکچر دیکھی ہیں یا جن لوگوں نے میرا سیشن لیا ہے وہ اس چیز کو observe کر گئے ہیں کہ کہاں تک پیپر ہمارے نوٹس ویڈیوز یا ہمارے سیشن کے ثرو وہ پہنچ پا رہے تھے ٹھیک ہے اور کائنڈلی اگر کوئی ایسے سٹورنٹ ہیں جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یا ہمارا سیشن جوائن کیا ہوا ہے تو وہ اپنی honesty کے ساتھ کسی چیز کی اوپر باعث نہیں ہونا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں اپنی امانداری کے ساتھ آپ لوگوں نے جو سیکھا ہے اس کو honesty کے ساتھ کومنٹ میں بتانا ہے کہ کیا content آپ کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا تو باقی first february کو انشاءاللہ ہم اپنا نیکس سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا further schedule جو ہے وہ سارے کا سارا میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے ساری کی ساری ان چیزوں کو mind میں رکھیں اور پھر جو ہے نا study کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم یوناصر ہو ہمارے سامنے دو جو ہیں وہ trial ہو چکے ہیں ایک league paper والا اور ایک 16 کو اب مزید trial کی ہمیں need بھی نہیں ہے اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ پی پی ایس سی کی psyche کیا ہے اور ہمیں اس چیز کو کیسے لے کے چلنا چاہیے future میں اور میں نے اپنی ایک جو ویڈیو بنائی ہے نا comparison میں اس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا تو آپ نے اس ویڈیو میں study کرنی ہے بھا ٹھیک ہے اور بہترین آئی things ہو کہ یہی طریقہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ جڑ جائیں کسی کے ساتھ لگ کے محنت کریں struggle کریں آپ کو جو جیزیں provide کی جاتی ہیں ان کو base بنا کے ان کی practice کریں تو آسانیاں ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نا ان کے expected merit کی بات کریں تو پچاس سے لے کے نا پچاس maximum مجھے لگ رہا ہے اور یہاں تک پچاس سے پچپن یہ میں maximum بول رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے نیچے نیچے ہوگا کیونکہ organic کا جو portion ہے وہ کافی زیادہ tough ہے تو اتنا easy نہیں ہوتا کیونکہ pressure ہوتا ہے جہاں وہاں پہ exam حال میں جو pressure ہوتا ہے اس میں easy چیزیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور اگر میں compare کروں نا mail کے paper کے ساتھ female کا paper تو female کا مجھے honesty کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ tough لگ رہا ہے female کا paper زیادہ tough لگ رہا ہے مجھے mail کا اور mail کا جو ہے i think so کہ general knowledge شاید زیادہ difficult تھا تو mail کا جو ہے نا یہ 40 سے لے کے 45 تک بہت مشکل سے 40 سے 45 تک ہو سکتا ہے جو expectation ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا نکل کے او بھئی ہم یہ بھی کر رہے او بھئی ہم یہ بھی کر رہے اس دفعہ یہ بننا ہے یہ بننا ہے جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں نا آپ ان کا content contact number جو ہوتے ہیں وہ لے لیں اور جس نے result آئے گا نا اس دن ان سے پوچھیں گا بھئی اب بتاؤ کتنا merit بنائے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا پھر ہماری گلتی ہیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں ہم نے جو چھوڑی ہوتی ہیں نا وہاں پہ سائنس دان بن کے وہ سامنے آ جاتی ہیں تو برحل وہی student جو ہے نا کہتے ہیں کہ paper ٹھیک نہیں ہوا جو تیاری کرتے تھے جو اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے نا اس مقصد کے لیے وہ باہر آ کے ضرور پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی سے کہتے ہیں کہ یار paper میں یہ بھی چیزیں غلط ہوئی ہیں یہ بھی چیزیں غلط ہوئی ہیں یا کیسا تھا کیسی نویت کا تھا لیکن جو بالکل بھی چھوڑ کے آتے ہیں نا وہاں پہ وہ آ کے ضرور کہتے ہیں کہ بہت آسان تھا میں گیا ہوتا تو میں ایسے کر دیتا میں ہوتا تو ایسے کر دیتا برحل یہ تو ساری چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ محنت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں کامیاب کرے گی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے آپ لوگ ہمارے کونٹینٹ کو حمیت دیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی ہی نوازش ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہی انہی چیزوں کو میکسیمم انہی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ ہمارے اگزائم پوائنٹ آفیو سے اچھی ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں ساری کی ساری ڈیٹیل بھی دے دوں گا جو ہمارا سیشن ہے اس کے بارے میں تو فرسٹ فیبوری کیپ ان مائنٹ فور منت از نسیسری فار پریپریشن ٹھیک ہے یہ شارٹ کٹ کوئی نہیں اب کوئی شارٹ کٹ نہیں اب بڑے بڑے جو سٹڈی کرنے والے ہیں نا وہ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ ہر ٹاوپک کو ہر ہر سبجیکٹ کو ہر ہر فیلڈ کو اچھے انداز میں کرنا ہوگا اور بار بار ریوائز کرنا ہوگا تھنکس فور ووچھنگ اللہ حافظ